برطانوی خبر استعادار بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق سندھ میں پولیس نے ہندو دیوتا شریح حنمان کی توہین کے الزام میں توہین محضب کے قانون کے تحت ایک صحافی کو گرفتار کر لیا ہے اس سلسل میں میڈپور خاص کے تھانہ سیٹلائٹ میں مقدمہ بھی درش کر لیا گیا ہے مقدمہ کے مدعی رمیش کمار جو لوحانہ پنچائد میڈپور خاص کے نائب صدر ہیں انہوں نے درخواست میں دعویٰ کیا ہے کہ انیس مارچ کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مقامی صحافی نے اپنے فیس بک پیج اور ویڈسیپ گروپ پر بھگوان شریح حنمان کی تصویر شیئر کی رمیش کمار نے اپنی شکایت میں کہا کہ بھگوان حنمان کی تصویر شیئر کر کے صحافی نے ان کے ارن جیسے دیگر ہندو کے مذہبی جذبات کو ٹھیز پہنچائی انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس تصویر کو شیئر کر کے مذہب کے درمیان تفرقہ پھلانے اور امن و آمان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی سیٹلائٹ پولیس ٹیشن نے رمیش کمار کی شکایت پر تذیرات پاکستان کی دفعہ 295 اے اور 133 اے کی تحت مقدمہ درش کیا ادھر پولیس کی حراست میں صحافی کا ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے ہندو برادری سے معافی مانگتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ پوسٹ انہوں نے خود نہیں کی تھی بلکہ یہ ان کے ساتھ کسی نے شیئر کی تھی جسے انہوں نے مزید شیئر کیا موسیقی